میں آفس سے گھر کی طرف جا رہا تھا میرے سے اگلی بائیک اچانک سلپ ہو گئی میں اپنی بائیک روک کر ان کو اٹھانے کے لیے دوڑا وہ زخمی ہو چکے تھے مگر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ انہوں نے اس کو بڑی کسی چوٹ سے بچا لیا پوچھنے پر پتہ چلا کہ ان کا گھر میرے راستے میں ہی پڑتا ہے سو میں نے ان کی بائیک سامنے گھر خانے میں کھڑی کروا دی کہ وہ اس کو لے جائیں گے میں صاحب کو لے کر ان کے گھر چھوڑنے چل پڑا مگر گھر سے کچھ ہی پہلے مین روڈ پر مجھے انہوں نے بائیک روکنے کو کہا میں نے کہا آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں تو وہ بولے مجھے یہاں سے گھر والوں کے لیے کھانا خریدنا ہے دراصر گھر والوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بچے ابھی تک بوکھے ہوں گے میں ان کی بات سن کر حیران ہو گیا اور سوچنے لگا باپ بھی کیا چیز ہے اپنے زخم کا کوئی غم نہیں مگر بچوں اور بچوں کی امی کا بہت خیال ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بچے ابھی تک بھوکھے ہوں گے کسی نے سچ ہی کہا ہے آدمی چاہے باپ کی شکل میں ہو چاہے شوہر کی صورت میں ہو چاہے بائی کی صورت میں ہو اس کی مثال اس گنے درخت کی ماند ہے جو زمانے کی تلخ بری دھوپ خود تو برداشت کرتا ہے دوسروں کو اپنی چھوہ میں رکھ اور ان تلخ بری دھوپ سے ایسے بچا کر رکھتا ہے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں اور ان کا ہر طریقے سے خیال رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا شکر گزار اور فرمبردار بندہ بنا کر رکھیں